بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم چلی جی یہ ہو چکا ہے ویجیٹیبلز کو چیک کر لیتے تھوڑی سی دیر کے لیے اور اس کو پکائیں گے کیونکہ مسالے میں ہم اس کو بہت زیادہ نہیں بنائیں گے صرف پانچ سے آٹھ منٹ تک ہم دم دیں گے ویجیٹیبلز کو مسالے میں بہت اچھی سی رچ اور بس جائیں لیکن ہم نے اس کو اٹلیس ہافڈن یہی پر ہی کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مسالہ ہم نے بھون لیا ہے ویجیٹیبلز بوائل ہو رہی ہیں اب ہم یہاں سے لے لیتے ہیں پیاز پیاز کو ہم نے کر لینا ہے سلائس تھوڑا سا اس کو لائٹ سا گولڈن کریں گے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے ہلکا سا گلابی کرنا ہے ہمیں پیاز کو دو عدد ٹاماتر ہیں ٹاماتر ایٹ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ شامل کرنا چاہتے ہیں تو دو ٹیبل اسپون ٹومیٹو پیسٹ ایٹ کر دیجے گا ایک ٹیبل اسپون ٹومیٹو پیسٹ آل موسٹ ایک ٹاماتر کے ہی برابر ہوتا ہے تو بلکل ایٹ کر سکتے ہیں بہت سارے گھروں میں ہماری فیمیلز بنا کے رکھ رہی ہوتی ہیں تاکہ کوکنگ ٹائم جلدی ختم ہو جائے جلدی جلدی چیزیں جو ہیں ہماری تیار ہوں ایت کے حوالے سے بھی تیاری جو ہے وہ یقیناً آپ لوگوں کی چل رہی ہوگی مختلف مسالے بھی تیار کر کے فیمیلز ہماری رکھ رہی ہوتی ہیں بھون کے جو مسالے رکھے جاتے ہیں ان کی لائف بھی اور بڑھ جاتی ہے اور تھوڑا سا اگر یہاں پر ہم نے کر لیا ہے پیاس کو سلائس تھوڑا سا لے لیں گے آئل اور اسی پین میں میں بڑا پین لے لیتی ہوں کیونکہ جب ہم ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے تو پھر ہمارا پین جو ہے وہ ہمیں چھوٹا لگنے لگے گا تو یہاں سے ہمیں ایک عدد یہ بوک لے لیتے ہیں ناصرہ ہے ہمارے ساتھ بھاولپور سے ناصرہ سے بات کریں گے ہلو ناصرہ سلام علیکم میں بالکل ٹھک ٹھک ہوں ناصرہ آپ ٹھک ہیں کیا کہیں گی جی ناصرہ آپ مرے خیالے ٹی وی پر زیادہ فوکس کر رہی ہیں سبزیاں گھر میں بناتی ہیں بلکل سچ سچ بتائیے گا ناصرہ گھر میں بنتی ہیں پسند کی جاتی ہیں یا نہیں بناتی ہیں چلے بہت اچھی بات ہے سبزیاں تو جتنی بھی ہیں وہ ہمارا ویٹ نہیں بڑھاتی ہیں بنانے کے طریقے سے ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ آئیلی کر دیا ہے تو بہت زیادہ ڈیپ فرائے آلو کر کر کے اگر کھا رہے ہیں تو پھر اس سے ہمارا ویٹ بڑھے ورنہ سبزیاں تو آلو موسٹ ساری ڈائٹ کے لیے بہت اچھی ہیں چلیں بہت بہت شکریہ ناصرہ آپ نے ہمیں کال کی یہاں پر ہم نے ایٹ کیا ہے پیاس کو ہلکا سا گلابی کریں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے تو یہاں پر دو ادت ٹماٹر ہیں ان کو بھی ہم کر لیتے ہیں چاپ یہ ہم نے شامل کر دینا ہے ایک اچھا سا زبردست سا اروما آئے کا سوری میتھی کا بھی گھر پہ بھی آپ اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں میتھی لیں اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیں اسی طرح تمام ہرڈز ہیں پودینہ ہے دھنیا ہے گھر پہ روم ٹیمپریچر پہ کاؤنٹر پہ آپ نے ان کو ڈھک کے چھوڑ دینا ہے اور دو سے تین دنوں میں ڈرائے ہو جاتی ہیں باٹل میں بند کر کے رکھ لیجے اور مختلف ریسپیز میں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں چلیں ہمارے ٹاماٹر جہاں یہ بھی چاپ ہو گئے ہیں پیاس کو ہلکا سا فرائے کریں گے گلابی کر لینا ہے ٹرانسپیرنٹسی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد لیسن ادرک کا پیسٹ اور ہم نے شامل کر دینا ہے اس میں ٹاماٹر کو پسا ہوا مسالہ ایٹ کریں گے نمک ہے حلدی ہے لال مرچوں کا پاوڈر ہے لال مرچوں اپنی تیسٹ کے مطابق ایٹ کیجئے گا اور نمک کے لیے بھی میں یہی کہتی ہوں ٹیبل سالٹ ہمیشہ ہٹا لیا کریں اور ہم لوگ بہت زیادہ ایٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں سامنے ٹیبل پر سالٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کوشش کریں تھوڑا سا کم ہی استعمال کیا جائے اور اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہاں پر ہمارے پر لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ شامل کریں گے تقریبا ہم نے ایٹ کر دینا ہے ایک تی سپون بھر کے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ جب ہم پسے ہوئے مسالے اس میں ایٹ کریں تو پسے ہوئے مسالے جلے نہیں تھوڑا سا پانی ضرور ہو تاکہ وہ پکیں اس کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے لے لینا ہے نمک حضبی ضرورت حضبی ضرورت ایٹ کریں گے سالٹ یاد رہے کہ اوبلتے ہوئے سبزیوں میں بھی ہم نے نمک ایٹ نہیں کیا ہے ساتھ ہی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر یہ آگیا ہمارے پاس حلدی پاوڈر اور شمائلہ ہیں پشاور سے شمائلہ سے بات کریں گے ہلو شمائلہ السلام علیکم سوالیکم اسلام ہم کراچی سے شمائلہ کراچی سے شمائلہ ہیں کیسی ہے شمائلہ جی بالکل ٹھیک ہو اور ماشاء اللہ سے آپ کا پرگرام بہت اچھا ہوتا تھا لیکن آپ چینج ہو گیا مجھے آج ہی پتا چلا اچھا پھر آپ کو حیرت ہوئی خوشگوار حیرت ہوئی آپ کو نہیں وہ اصل میں بارش کا اتنا مسئلہ ہوا تھا نا تو لائٹ نے اتنا ایشو کیا ہے چلیں اب آپ ہمارا ہمارا شو دعوت دیکھ سکتی ہیں منڈے ٹو فرائیڈے ٹھرٹی سے لے کر ٹھو ٹھرٹی سے لے کر ٹھو ٹھرٹی سے بہت بہت مبارک ہو فول ٹائم آنے کے ہاں تینکیو سو مچ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی نہیں فرمائش کرنا چاہیں گی نہیں فرمائش کرنا چاہیں گی آپ لوگ سب ہی پوری کرتے ہی رہتے ہو کوئی ناوئی پرگرام میں ہو ہی جاتی ہے بہت اچھا پروگرام ہے مسالہ بہت اچھے ایک پلیٹ سام پہ لے کر آیا ہے یہ خاص طور پہ تین کو بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ پہلے اتنی اوئرنس نہیں تھی اور پھر اتنی چیزیں بھی نہیں بناتے تھے لوگ سادی طرح سے وہی جو کھانا ہوتا تھا بس وہی بناتے تھے آپ نے ایسی کونسی ریسپیز ہیں جو مسالہ سے ہی سیکھیں اور اب آپ بہت اچھے سے بنا لیتی ہیں لوگ تاریخ کرتے ہیں مسالہ سے میں بہت ساری چیزیں چیزیں جس میں خاص طور پہ شیری انور کی جو ہے چچی بوئیس کی دریانی وہ بہت مزی کی بنتی ہے اچھا وہ بہت اچھی ہے اور سامینہ جلیل کے چپلی کواب میں نے بہت بنایے ہیں وہ بہت اچھے بہت اچھے بنتے ہیں اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو بناتی ہوں باقایدہ پورا ایک وہ بنایی ہوئی ہے ایک ادھا دائری بنای ہوئی ہے سہی چلیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور بریک پر بھی جانے کا ٹائم ہو چکا ہے مسالے پسے میں نے ایٹ کر دیئے ٹماٹر شامل کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ایٹ کی ہے تاکہ ٹماٹر بھی سوفت ہو جائیں اور میں بریک میں کیا کروں گی ویجیٹیبلز کو سٹین کر لیں گے کیونکہ یہ دن ہو چکی ہے تو جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے دیکھتے رہیے دعوت والکم بیک وابس آئے چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں تھوڑی سی کٹنگ کر رہی تھی چپلی کباب کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں مسالہ بھن چکا ہے جھٹ پٹ سے ریکیپ بھی آپ کو دیتے چلیں کہ پیاس کو ہلکا سا گلابی کیا اس کے بعد ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم نے شامل کیا ٹماٹر ایٹ کیے تھے نمک اور لال مرچ میں نے اس میں شامل کی ہے اب اس میں ہم نے ایٹ کر دینی ہے یہ جو ہمارے پاس ویجیٹیبلز تھی ہم نے بوائل کر لی تھی یہ ہم نے اس میں ایٹ کیا اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے کسوری میتھی اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا ادرک شامل کر دیں گے اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اب اس کو کپ کرنا ہے اس کے باپ پھر ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے یہاں سے ایٹ کر دیں گے شملا مرچ کیوپ میں کا ٹی وی شملا مرچ ہم نے اس میں شامل کر دی ایک عدد ایٹ کر دیں گے لیمن جوس ایک لیمن لے لی جے اور اس کے ہم نے جوس نکال دینا ہے مسالہ بھن چکا ہے پیاز کے ساتھ ہم نے اس کو بھون لیا تھا ویڈیٹیبلز بلکل بوائل ہیں ڈن ہیں صرف چیزوں کو اچھا سا مکس کریں گے اوبرکوپ مت کیجئے گا ویڈیٹیبلز کو اچھا سا کرنچی رکھئے گا اس کے کلرز ایز ایز رہیں بہت زیادہ پیسنا نہیں ہے تو پھر آپ کی ویڈیٹیبلز جو ہے وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی زبردستی لگے گی اس کو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا مکس کر لیتے اپنی پسند کی سبزی شامل کیجئے گا جو سبزی آپ کو آپ کے گھر والوں کو اچھی لگتی ہے وہ سبزی آپ نے اس میں اٹ کر دینی ہے اچھا سا چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور دو سے تین منٹ کیلئے اس کو ہم دم دیں گے اور تب تک ہم نے اپنے کباب کا جو مسالہ ہے اس کو ریڈی کر لینا ہے تو میں کر دیتی ہوں اس کو کور اور جو آنچ ہے وہ بلکل سلو ہی رہے گی دم دے رہے ہیں ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کیلئے لیمن جوز بھی ہم نے اس میں اٹ کر دیا ہے ادرک ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہ جو ہم نے مسالہ بھون کے پیس لیا تھا یہ والا مسالہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں اور ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگائیں گے تاکہ سبزی کے ساتھ مزیدار سی گاڑھی گاڑھی سی جو گریوی ہے وہ بھی تیار ہو جائے اور مسالہ بہت زیادہ سوکھا نہ ہو اس میں ہم نے سفید تل تھے اور چار مغز ساتھی ہم نے اس میں اٹ کیا تھا ثابت دھنیا ثابت گرم مسالہ تھا ہمارے پاس تھوڑا سا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا اور ان تمام چیزوں کو ہم نے بھون لیا تھا اور پیس لیا تھا کوکونٹ پاوڈر ہم نے اس میں شامل کیا تھا اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی اور مکس کر کے اس کو کچھ منٹس کے لیے ہم نے دے دینا ہے دم اچھا سا اس کو کر لیتے ہیں منامک اور میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے شامل کر دینا ہے چلے جی یہ تمام ہماری ویجیٹیبلز ہو گئیں مسالہ ہو گیا کسوری میتھی لیمن تمام چیزیں ہم نے اس میں اٹ کر دیئے ہیں اب آ جاتے ہیں اپنے کباب کی طرف اور سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے چوپر میں ایٹ کر کے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے یہ آگئی ہمارے پاس پیاز خوب اچھا سا مسالہ ہوتا ہے چپلی کباب میں دھیر ساری پیاز ہو دھیر سارے ٹاماٹر ہو تو چپلی کباب بہت اچھے مزیدار سے لگتے ہیں ورنہ کچھے کیمے کے کباب میں اتنی زیادہ سبزی نہیں ہوتی اچھا یہ والے جو ٹاماٹر ہیں ان کو بھی دو دو پیس کر لیتے ہیں سیٹ لیس لازمی کر لیجے گا اگر آپ نے بیجوں کے ساتھ ٹاماٹر ایٹ کیے تو پھر جو آپ کے کباب ہیں وہ آپ کے لیے اس کا جو مکسچر ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا کیونکہ وارٹری پارٹ جو ہے وہ اس ٹاماٹر کا وہ بیج ہی ہوتے ہیں لازمی طور پر نکال لیجے گا پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور کڑھائی میں یوز کر لیجے یہ ٹاماٹر کا پیس بنانا چاہ رہی ہیں اس میں آپ نے اس کو ایٹ کر دینا ہے کچھ لے لیتے ہیں ہری مرچ تین سے چار اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ ہم نے ہری مرچیں ایٹ اس میں کر دی ہیں ایک سے دو جوے ایٹ کر دیں گے لہسن کے یہ ہم نے لہسن اس میں شامل کر دیا اور کونسی چیزیں ہیں جو جناب اس میں جائیں گی سب سے پہلے ہم ویجیٹیبلز شامل کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا پیس لیں گے پھر ہم نے کیمہ اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل اسپون کوٹا ہوا دھنیا تمام جو مسالے ہیں وہ ہم اس میں کوٹے ہوئے شامل کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ایٹ کر دیا کوٹا ہوا دھنیا اور ہم اس میں شامل کریں گے انار دانا اس کو بھی آپ نے ہلکا سا کوٹ لینا ہے ایک ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا انار دانا کتی ہوئی لال مرچیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر دیجئے گا اور ہم لوگ زیادہ تر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ کباب اگر ہم بات کریں تو بڑی چٹ پٹے ہی پسند کیے جاتے ہیں اور ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک حض بے ضرورت اس میں آگیا جناب نمک تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں ہرا دھنیا ہری مرچیں ہرا دھنیا کٹا ہوا دھنیا کٹی ہوئی لال مرچ یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا بریک کا بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے ٹائم تمام چیزوں کو میں اچھا سا مکس کروں گی اور جو چیزیں رہ گئی ہیں کیما رہ گیا ہے وہ واپس آئیں گے آپ کے سامنے مکس کریں گے آپ نے کہیں بھی اوکے پھر تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں پھر بریک لے لیتے چلے اب ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں یہ کیما نمک اور مرچ ہم شامل کر چکے ہیں کچھ ٹاماتا ریٹ کر دیے ہیں کچھ کے سلائسز ہم نے شامل کرنے ہیں اب واپس آئیں گے کباب تیار کریں گے اور ویجی ٹیبلز کی آنچ میں بند کر دیتی ہوں اس کو میں سرف کرنے جا رہی ہوں اور تھوڑا سا اس میں اٹ کریں گے کون فلور دو ٹیبل سپونل یہ میں اٹ کر دیتی ہوں اگین مکسنگ کریں گے اور واپس آئیں گے کباب کو فرائے کریں گے ویجی ٹیبلز سرف کریں گے کہیں بھی نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے دعوت ویجی ٹیبلز سرف کریں گے اگین مقسنگ считام باہت شکریہ ہی ایٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا انڈے کو ہم کر لیں گے فرائے اور وہ والا فرائے انڈا بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے تھوڑا سا آئل لے لیتے ہیں جب تک چیزوں کو مکس کرتے ہیں اس اسے انڈے کو ہم نے کر لینا ہے فرائے کچھ ٹاماتر کے میں نے سلائسز نکال لیے ہیں اور کبابوں کے دونوں طرف سلائس لگانا ہے اور پھر ہم اس کو کریں گے فرائے اچھا جب بھی ہم ہاتھوں سے مکس کرتے ہیں آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہوگا کہ کان فلور کی اور ضرورت ہے یا نہیں اور جب بھی ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں ہمیں بہت اچھے سے احساس ہو جاتا ہے ضرور اس کو مکس کر کے دیکھیں اور کباب کو فرائے کر کے دیکھ لیجے بہت زیادہ اُلٹنا اور پلٹنا نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک طرف سے تھوڑا سا اچھا پک نہیں جاتا اور اس کے بعد ہی آپ اس کو پلٹیے گا احتیاط سے بڑے پیار سے آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے تو یہاں سے میں ایک عدد یہ سپون لے لیتی ہوں دوسری طرف سے بھی اس کو کر لیتے ہیں فرائے اور یہ بھی ہم نے اس میں اٹ کرنا ہے تھوڑا سا میس میں اور پوائل شامل کر دیتی ہوں تاکہ ہم کبابوں کو اٹ کرتے جائیں فرائے کرتے جائیں آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی کر دیتے ہیں کم فریز بھی کر سکتے ہیں آپ ان کبابوں کو اور بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لنچ میں ناشتے میں لنچ باکسز میں بنائیے بھول بنا لیجئے اس کا اور اس کے ساتھ ساتھ سینوچز میں بنائے جا سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں جو ہو سکتے ہیں اچانک جب ہمارے گھروں میں ممانہ جاتے ہیں دال چاول کے ساتھ بھی مزیدار سے کباب ہوں تو کیا ہی بات ہے پلاو کے ساتھ بہت اچھا زبردستہ کمبینیشن اس کا جاتا ہے اچھا ویسے چپلی کباب تو سائز میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ چھوٹے بنانا چاہتے ہیں اور آپ سرونگ بہت زیادہ بڑی نہیں رکھنا چاہتے ہیں مرضی پر ہے آپ کی ہم کیا کرتے ہیں ایک ہتھیلی جتنا کباب ہم نے تیار کر لینا ہے دونوں طرف ہم اس کے لگائیں گے یہ ٹامٹر اور ہم نے اس کو رکھتے جانا ہے فرائے بھی کرتے جائیں گے آنچ نہ تو بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ہلکی ہونی چاہیے مناسب آنچ پہ آپ اس کو فرائے کرتے جائیں اس کا اپنا پانی ہوگا وہ بھی نکلے گا اور فوری طور پہ کبابوں کو پلٹنا نہیں ہے آرام آرام سے سکون سے تیار کرتے جائیں نون سٹک پین ہوگا تو اچھی بات ہے کباب آپ کے چپکیں گے نہیں احتیاط سے آپ نے اس کو پلٹ بھی لینا ہے اور میں اپنے گلپس کی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کر رہی ہوں چلیں تین کباب اٹ ای ٹائم اٹ کر دیتے ہیں overcrowded مت کیجے گا اپنے پین کو پین کے حساب سے کباب اٹ کیجے گا ورنہ کیا ہوگا کہ پلٹنے میں آپ کو مشکل ہوگی اور پھر ہو سکتا ہے کہ کباب جہاں وہ ٹوٹ جائیں overcrowded بلکل نہ کریں جتنا بڑا پین ہو اتنے بڑے پین میں آپ نے ان کو تیہار کر لینا ہے بنا لینا ہے اپنے یہ گلپس ہٹا دیتی ہیں اور یہ والا کباب بھی ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں اچھا سا چکنائی والا گوشت ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی ایڈیشنل چکنائی جو ہے وہ آپ شامل کر دیں اٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تیار کریں تو آپ کا جو چپنی کباب ہیں وہ بہت اچھے مزیدار سے بنیں گے ایک ادد فلیٹر لے لیتے ہیں اور دو کباب اس میں میں بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ جیسے ہی یہ فرائے ہوتے ہیں ہم دوسرے جو اپنے کباب ہیں ان کو بھی ہم فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے آنچ نورمل ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ تیز اور نہ ہی بہت زیادہ کم ہرا مسالہ ٹماٹر پیاز کٹا ہوا مسالہ انار دانہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے چربی والا کیمہ آپ اس میں اٹ کیجے گا اور اندر بھی ٹاماتر ہم نے ایٹ کیے ہیں بیج نکال کے اوپر سے بھی آپ نے سلائس جو ہے وہ لگا لینا ہے اور پھر آپ اس کو فرائے کریں ایک طرف سے اچھے سے گولڈن ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کی طرف جو ہے وہ چینج کر دینی ہے اس کو پلٹ لینا ہے رجی ٹیبلز ہم سرف کر چکے ہیں اچھا سا خوبصورت سا پلیٹر بنائیں بریک کا بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے ٹائم بریک پر جائیں گے اور بریک پر میں یہ دو کباب بھی مسوشیوں الگ سے پین پر فرائے کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم واپس آئے تو دونوں کو سرف کریں آپ نے کہیں ہی نہیں جانا ہمارے ساتھی رہیے گا دیکھتے رہیے دعوت بریک کے بعد اور امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور بنائیں گے ٹرائے کریں گے اور ریسپی کارڈز اچھے سے دیکھ لیا ہوں گے فالو کر لیا ہوں گے ایک عدد کلک لے لیا کریں میں ہمیشہ کہتے ہوں اور اس کے بعد اپنی جو مینٹینڈ آپ کی ڈائیری ہے اس میں نوڈ ڈاؤن کر لیں دعوت کا پیج اگر آپ نے اب تک جوائن نہیں کیا تو جھٹ پٹ سے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے جو ریسپیز آپ سے رہ جاتی ہیں وہ آپ وہاں پر کلیکٹ کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کوئی کوئیری ہے میری فوٹ سے متعلق ہو میری ریسپیز سے یہاں خود سے کچھ بناتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی شو میں کال کر سکتے ہیں پیج پر پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا کچھ جواب دیا جائے آپ مطمئن ہو جائیں اور ضرور چیزوں کو ٹرائے کریں بنائیں ایک دفعہ ٹھیک نہیں بنے گی دو دفعہ نہیں بنے گی لیکن جب آپ ٹرائے کرتے رہیں گے تو یقیناً بہت اچھے سے وہ بنے گی کوئی نہ کوئی ہمسٹیک ضرور کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا اچھا کھائیے اور اچھا اچھا سوچیں ہمیشہ پوزیٹیویٹی کو پھیلائیں اور آج کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک دینا مد بھولیے گا انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے کا آف ہو چکا ہے منڈے والے دن آپ لوگوں سے ضرور ملاقات کریں گے اگر زندگی اور صحت نے ساتھ دیا بہت اچھا سا ویکنڈ سپینڈ کیجئے گا چل کریں مزے کریں خوش رہیے ہمیشہ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ